مفعول بیہی جوازن اس وقت ہوگا جب کوئی قرینہ قائم ہو اور وجوباً چار جگہیں ذکر کریں گے چار یہ ذکر کریں گے میں نے بتلایا یہ حصر کے لیے نہیں ہے اور جگہیں بھی ہیں مدازم ترحم وغیرہ کی بنا پر اس کے عامل کو کیا کر لیا جاتا ہے حضب کر لیا جاتا ہے چار کا یہ معنی نہیں کہ چار سے زائد نہیں ہے ہاں بس چار جگہیں ذکر کر دیں گے اور ان چار میں سے پہلا مقام کون سا تھا بھئی سیمائی ہے موقع فلسیمہ ہے دوسرا مقام کون سا تھا بھئی منادہ منادہ بھی دراصل مفعول بھی ہی ہے یا زیدو دراصل کیا ہے ادعو زیدن ادعو کو حضب کیا یا عامل تھا زیدن کے اندر بھئی یا خائم مقام اس کے کر دی تو دیکھا زیدن کے مفعول عامل کو ہم نے کیا کر دیا حضب کر دیا اور پھر بتلایا تھا منادہ تین چار قسم پر ہے اگر مفرد معارفہ ہو تو مبنی علی الزم ہوگا اگر مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نقرہ غیر معینہ ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا منصوب ہوگا مولانا جی مولانا اس کے بعد اس منادہ کہ اگر توابع آ جائیں تو پھر ان کا کیا حکم ہے بڑی مشکل بہت شروع کی صاحبِ کافیانے بھئی توابع میں نے بتلائے تھے پانچ ہے مولانا تاقید ہے صفت ہے تاقید ہے صفت ہے اور حادفِ بیان ہے اور بدل ہے اور معطوف با حرف ہے تو یہ پانچ ہوئے پھر یہ معطوف با حرف مولانا دو قسم پر ہے ایک وہ ہے جس جس پر حرفِ ندہ کا داخل کرنا چاہیز ہے ایک وہ جس پر حرفِ ندہ کا داخل کرنا چاہیز بھئی کون سا ہے جس پر حرفِ ندہ کا داخل کرنا چاہیز نہیں وہ معطوف جس پر کیا داخل ہو علف لام جب اس پر علف لام ہے تو علف لام آلہ تعریف ہے اور حرفِ تعریف حرفِ ندہ یہ بھی کیا ہوتا ہے آلہِ تعریف ہے تو اس پر تو اس پر حرفِ ندہ کا داخل کرنا معرب اللہ پر یا حرفِ ندہ کا داخل کرنا جائز نہیں کیونکہ اس صورت میں اجتماع لازم آئے گا دو آلہ تعریفین کا جو کہ جائز نہیں تو توابع منادہ کے مولانا بطبات ہوئی تو یہ ماتوخ وحرث دو قسم پر ہوا ایک وہ جس پر یا کا داخل کرنا جائز اور ایک وہ جس پر یا کا داخل کرنا جائز نہیں اب مولانا یہ چھے قسم پر ہو گئے ان چھے کے بارے میں بتلائیں گے کہ یہ توابع منادہ مبنی کے بھئی کون مبنی مبنی علیہ وہ منادہ جو مبنی علیہ الزم تھا اس کے توابع وہ توابع جو مفرد یعنی مضاف نہ ہو یعنی تاقید ہو وصف ہو بدل ہو وغیرہ لیکن یہ ان میں سے کوئی بھی مضاف نہ ہو اس کا حکم بتلایا تھا یرفع علی لفظی و ینصب علی محلی ان پر رفع پڑنا بھی جائز محل کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اور نصب پڑنا بھی جائز محل پر عطف کرتے ہوئے محل پر حمل کرتے ہوئے اب لفظوں پر حمل کرتے ہوئے جیسے مانا یا زید العاقل یا زید العاقل دونوں طرح پڑنا جائز اسی طرح آپ یہ تو کس کی مثال تھی وصف کی یا طلاب اجمعونا یا طلاب اجمعینا یہ کس کی مثال ہے تاکیت کی مثال ہے اور عطف بیان کی کیا مثال بنائی تھی ہم نے یا غلامو بشرن یا غلامو بشرن اور معطوف بحار جس پر دیا کا داخل کرنا ممتنے ہو اس کی کیا مثال بنائی تھی یا زیدو ولحارسو ولحارسا یہ سمجھ میں آیا بھئی ولحارسا جی اس پر رفعت پڑا جائے گا رفعت کیوں پڑا جائے گا بھئی لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یا زیدو زید کیا ہے اس کے زمے کو ہم نے عراب کے درجے میں اتار لیا کیوں عراب کے درجے میں اتارا اس لئے کہ یہ زمہ عارضی ہے مستقل نہیں کس کی وجہ سے آیا ہے زید مبنی علی الزم تو ہے مبنی ہے اور علی الزم ہے لیکن یہ زمہ کس کی طرح ہے رفع کی طرح ہے کس کی طرح ہے کیونکہ زید پر یہ جو زمہ یہ جو بنا آئی ہے یہ عارضی ہے مستقل نہیں یہ عامل کی وجہ سے بنا آئی تو عامل کی وجہ سے یہ زمہ آیا تو یہ زمہ کس کی طرح ہوا رفع کی طرح ہوا رفع بھی کس کی وجہ سے آیا کرتا ہے عامل کی وجہ سے آیا کرتا ہے تو لہٰذا اب یہ ذمہ کو ہم نے رفع کے درجے میں اتار کر اس کے تابع پر بھی کیا پڑھ دیا رفع پڑھ دیا کیا پڑھ دیا یا زید العاقلو اور نصب ہم نے کیوں پڑھا محل پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ یہ دراصل یا زیدو یہ زید کیا ہے مفہول بھی ہی ہے تو محل کے اعتبار سے کیا ہے منصوب ہے اور مبنی پر جب مبنی پر کیا کیا جائے مبنی کا جو تابع ہوتا ہے وہ اس کے محل کے تابع ہوتا ہے لفظوں کے تابع تو محل کے اعتبار سے نصب پڑھنا جائز اور لفظوں کے اعتبار سے رفع پڑھنا یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی والخلیل فی الماتو فی اختار رفع وابو عمرن النقب امام خلیل ابن احمد رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ ان کا ذکر آیا بھئی یہ ملانا امام سیبوے کے بھی استاذ ہیں بھئی امام سیبوے کے بھی استاذ ہیں بہت بڑے نحوی اور علوم عربیت کے ماہر گزرے ہیں بھئی علوم عربیت کے بھر ماہر گزرے ہیں بھئی بڑے متقی اور نیک انسان تھے بھئی اور یہ علم عروض کو ایجاد کرنے والے ہیں یہ شاعری میں اوزان ہوتے ہیں باقاعدہ اشعار کے بھئی اور ایک علم ہے باقاعدہ جو آپ انشاءاللہ اگلے درجات میں پڑھیں گے بھئی اس علم کو ایجاد کرنے والے کون ہیں امام سالیل ہے بھئی بڑا پیچیدہ اور مشکل علم ہے بھئی مشکل علم ہے تو اوزان بنائے دنیا کا جو شیر بھی پکڑ لو وہ ان کے بتلائے ہوئے اشعار کے وزن پر ٹھیک بیٹھتا ہے یوں لگتا ہے وزن پہلے بنائے گئے شیر بعد میں لکھے گئے لیکن یہ ذوق دھاربوں کا ایسے اشعار ایسے وزن والے شیر کا ہے ایسے زبردستر سمجھ میں آیا تو شیر میں ایک ترنم ہوتا ہے خاص قسم کے اوزان ہوتے ہیں آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ کہ سننے والا سنتے ہی کہہ دیتا ہے یہ شیر ہے جس کو ذوق ہوگا اور کوئی ویسے کلام ہو تو سنتے ہی پوراں کہہ دے گا یہ شیر ہے اگرچہ آپ اس کو شیر کی شکل بھی دے دیں لیکن سنتے والا ہی سنتے ہی کہہ دیتا ہے نہیں بھئی یہ تو وزن صحیح نہیں لگ رہا سمجھ میں آئے اس میں روانگی صحیح نہیں ہے تو یہ امام خلیل امام سیبوئے کے استاذ ہیں آگے ابو عمر کا ذکر آ رہا ہے مالانا یہ ابو عمر ابن العلہ جو ہیں یہ قرآہ سبعہ میں سے ہیں مالانا آپ نے سات قرآتیں سنا ہوگا سات قرآتوں کے بارے میں بھئی سمجھ میں آیا تو یہ ان ایک قرآہ سبعہ میں سے ہیں اور یہ مالانا امام خلیل سے بھی پہلے گزرے ہیں امام خلیل کی وفات ہوئی ہے ایک سو پچھتر ہجری میں اور ان کی وفات تقریباً غالباً ایک سو چوون پچھپن چوون ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے بھئی اور یہ بھی بہت بڑے لغت کے اور عربیت اور عدب کے بہت بڑے ماہر تھے گزرے ہیں بھئی گزرے ہیں اور آگے امام ابو العباد المبرد کا تذکرہ آ رہا ہے بھئی امام مبرد بھئی تو امام مبرد یہ بھی مالانا ان کی وفات تقریباً ڈائی سو ڈائی سو ہجری میں ہوئی ہے بھئی یہ ان کے بعد آئے ہیں بھئی تو یہ سارے ایمائن نحو لغت ہیں مالانا اور بڑے متقی اور اولیاء اللہ بھئی تو امام خلیل فرماتے ہیں والخلیل فی المعطوفی اختار الرفع امام خلیل معطوف کے اندر رفع کو پسند فرماتے ہیں وَأَبُعَمْرِنِ النَّصْبَا اور امام ابو عمر کس کو پسند فرماتے ہیں نصب پسند فرماتے ہیں دیکھو بات کیا ہوئی بھئی توابع کی بات ہو رہی ہے وہ توابع جو مفرد ہو مضافر نہ ہو کیونکہ ان کا حکم آگے آنے والا ہے وہ توابع ان میں سے ایک معطوف بحرف بھی تھا کیا تھا؟ اور کونسا معطوف بحرف جس پر یا کا داخل کرنا جائز نہیں جیسے یا زیدو والحارسو والحارسہ دو پڑنا جائز لیکن امام خلیل ابن احمد فرماتے ہیں یہاں رفع پڑنا پسندیدہ ہے جائز تو دونوں ہیں والحارسو والحارسہ دونوں پڑنا جائز لیکن زیادہ پسندیدہ کیا ہے؟ والحارسو پڑا جائز زیادہ بہتر ہے بھئی سمجھ میں آیا تو کیا کہیں گے یا زیدو والحارسو ہاں والحارسہ کہنا بھی جائز ہے جبکہ امام جبکہ قاری ابو عمر فرماتے ہیں کہ یہاں پر نصف پڑنا زیادہ بہتر ہے بھئی وہ زیادہ پسند ہے ان کو کیا کہنا چاہئے؟ یا زیدو والحارسہ پڑا جائز تو دونوں ہیں لیکن ان کے نظر یہ پسندیدہ ہے وجہ اس کی کیا ہے؟ امام خلیل ابن احمد کی دلیل یہ ہے کہ بھئی دیکھو یہ جو معتوف ہوتا ہے یہ مستقل منادہ ہوتا ہے مستقل یعنی کہ گویا اس پر حرف ندہ مستقلا داخل ہو رہا ہوئی یہ کس کی طرح ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں یا زیدو ایک عام مثال بناو دوسری بھئی بغیر وہ معتوف ہو لیکن جس پر یا کا داخل ہو علف لام کا داخل علف لام نہ ہو یا کا داخل کرنا جائز ہو یا زیدو وعمرو یا زیدو وعمرو تو دیکھو یا زیدو پر آتف کس کا ہو رہا ہے؟ عمر کا اور عمر کیا ہے؟ معتوف اور معتوف کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ مستقل منادہ ہے گویا اس پر علیدہ کیا داخل ہو رہا ہے؟ حرف ندہ تو حرف ندہ عمر پر داخل ہوتا تو کیسے پڑھتے؟ یا عمرو کیا پڑھتے؟ یا عمرو لہذا اب بھی اسی طرح پڑھیں گے یا زیدو وعمرو عمر کو مذہب پر یا داخل ہوتا وہ مبنی عالد زم ہوتا تو اب معتوف جب بنایا پھر بھی کیا رہے گا؟ مبنی عالد کیونکہ یہ اسی طرح ہے گویا کہ یہ مستقل منادہ ہے اور جب یہ مستقل منادہ ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ مبنی عالد زم ہوتا تو کیا بات ہوئی بھئی؟ کہ معتوف بحرف جو ہوتا ہے کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ مستقل منادہ کے حکم میں ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں آگئی؟ اب وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مثال ہے یعنی معتوف بحرف اور ایسا معتوف جس پر یا کا داخل کرنا جائز نہیں تو یہ معتوف ہے اور جیسے یا زیدو والحارسو تو یہ معتوف مستقل منادہ کے حکم میں ہے لیکن اس پر تو یا داخل ہونے سکتی کیونکہ اس پر کیا داخل ہو چکا ہے؟ علیہ السلام آیا ہے اس پر اور جب علیہ السلام آیا ہے تو اب یا داخل نہیں ہو سکتی سمجھ میں آیا؟ تو لہٰذا ہم نے اسی حالاً کو بھئی اگر یا داخل ہوتی علیہ السلام نہ ہوتا تو کیا کہتے؟ یا حارسو یا زیدو وحارسو کہتے یا نہ کہتے بھئی تو ہاں اس کو مبنی علی الزم بناتے کیا بناتے؟ مبنی علی الزم بناتے لیکن مبنی علی الزم تو یہاں ہم بنانی سکتے اس کو کیونکہ اس پر علیہ السلام آ چکا ہے سمجھ میں آیا؟ تو اب اسی حالت کو ہم اسی کے مطابق اعراب دے دیا اور زمے کے مطابق اعراب کونسا ہے؟ رفع ہے کیا ہے؟ رفع ہے زمہ مبنی میں ہے تو مورب میں اس جیسی حرکت کیا کہلاتی ہے؟ رفع کہلاتی ہے بات سمجھ میں آئی؟ کہ بھئی دیکھو یہ ہے ماتوف اور ماتوف کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ مستقل منادہ کے حکم میں ہوتا ہے لیکن یہاں ہم اس کو مستقل منادہ بنا جب مستقل منادہ بن نہیں سکتا تو مبنی علی الزم بھی جب مبنی علی الزم نہیں ہوتا مستقل منادہ جب یہ نہیں بن سکتا تو اب اسی زمہ کو ہم نے کیا بنا دیا؟ اعراب بنا دیا کیا بنا دیا؟ جو ماتوف پر ماتوف علی پر آ رہا تھا اسی کو ہم نے ادھر کیا بنا دیا؟ اس جیسے اعراب دے دیا زمہ تو نہ سکا لیکن اس جیسا ہم نے اعراب دے دیا تو رفع آ گیا لہذا اس وجہ سے رفع پڑھنا پسندیدہ ہے سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ماتوف بہر مستقل منادہ ہوتا ہے اور لیکن یہاں پر تو اس پر حرف ندہ داخل نہیں ہو سکتا تو اسے حرکت کو ہم نے کیا بنا دیا؟ اعراب بنا دیا کیا بنا دیا؟ اعراب بنا دیا اور امام ابو عمر فرماتے ہیں کہ اس صورت میں نصب پسندیدہ ہے اس لیے کہ وہ زید دیکھئے میں کہتا ہوں جانی جانی ہاولائی آئے میرے پاس یہ لوگ اور اس پر میں عطف کرتا ہوں یا یوں کو جانی حازہ وزیدن جانی حازہ آیا میرے پاس یہ اور زید تو حازہ کیا ہے؟ ماتوفون علیہ وہ حرف عطف زیدن کیا ہے؟ ماتوف بھئی آیا میرے پاس یہ اور زید تو حازہ ہے ماتوفون علیہ اس پر آپ نے زید کا عطف کیا تو زید کا عطف ہو رہا ہے مبنی پر اور حازہ محل کے اعتبار سے کیا ہے؟ ہے تو مبنی محل کے اعتبار سے یہ کیا ہے بھئی؟ مرفوع ہے کیونکہ جہاں کے لیے کیا بنا ہے؟ فائل جو مبنی کا تابع ہوتا ہے وہ اس کے محل کے تابع ہوا کرتا ہے تو اب زید کا عطف کیا تو زید کیا ہوا اس کا تابع اور تابع کس کے ہوگا؟ دوسری مثال آسان لوگ میں کہتا ہوں جاہا ہا اولائی وزیدن جاہا ہا اولائی وزیدن زید کا عطف کس پر کر رہا ہوں علیہ ناہ ہا اولائی اور ہا اولائی کیا ہے؟ لفظوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مبنی علی القطرہ لیکن محل کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ مربو ہے کیونکہ جاہا کے لئے فائل اور لہذا جب اس پر زید کا عطف کروں گا تو کیا میں اس کو قطرہ دوں گا یا لفظوں پر محمول کروں گا یا محل پر عطف کی وجہ سے رفع دوں گا بھئی رفع دوں گا بھئی سمجھے ہیں؟ تو مبنی کا جو تابع ہوتا ہے وہ اس کے محل پر محمول ہوتا ہے لفظوں پر محمول نہیں ہوتا تو یہاں پر بھی یا زیدو والحارسو کہنا تھا تو زید ہے مبنی اور مبنی کے محل پر کیا ہوتا ہے؟ محمول محل کے تابع ہوتا ہے بھئی کیا؟ اور آپ کون سا کرتا ہے اس پر؟ محل پر کے اعتبار سے جو اعراب وہاں آنا چاہیے تھا وہ اس پر آیا کرتا ہے تو محل کے اعتبار سے زید کیا ہے؟ کیا ہے؟ منصوب ہے کیونکہ کیا ہے مقول بھی ہے لہذا اس لئے یہاں نصب پسندیدہ ہے کیا پسندیدہ ہے؟ نصب پسندیدہ ہے اور وَعَبُوْلْعَبَاسِ اِنْ کَانَكَ الْحَسَنِ فَكَ الْقَلِيلِ وَإِلَّا فَقَعْبِ عَمْرٍ ابو العباد مبرد فرماتے ہیں کہ اگر اکل حسن اگر ماتوف حسن کی طرح ہو فَكَ الْخَلِيلِ تو ابو العباد کس کی طرح ہے؟ امام خلیل کی طرح اور اگر حسن جیسا ماتوف نہ ہو تو ابو العباد کس کی طرح ہے؟ ابو عمر کی طرح ہے عبارت سمجھ لو بھئی ابو العباد مبرد فرماتے ہیں دو قسم کے اسماں ہیں بعض اسماں وہ ہیں جن پر بھئی کس کی دوار چل رہی ہے؟ ماتوف بحر اور کون سا ماتوف جس پر علف لام داخل ہے تو اب وہاں وہ کہتے ہیں اگر یہ الحسن جیسا لفظ ہے تو امام خلیل کی طرح ہے وہ یعنی رفع پڑھنا پسندیدہ ہے اور اگر الحسن جیسا لفظ نہیں تو وہ کس کی طرح ہے؟ ابو عمر کی طرح یعنی نصب پڑھنا پسندیدہ ہے دیکھو الحسن سے علف لام ہٹا دو ہٹانا ممکن ہے یا نہیں ہٹ سکتا ہے تو بعض اسماں وہ ہیں جن سے علف لام کا ہٹانا جائز ہوتا ہے بعض اسماں وہ ہیں جن سے علف لام کا ہٹانا جائز نہیں ہوتا میں کہتا ہوں الحسن اسے علف لام ہٹا بھی دو کوئی فرق نہیں پڑے گا جائز ہے ممکنہ اور میں کہتا ہوں ان نجم ان نجم یاد رکھو یہ سرعیہ کو کہتے ہیں صرف نجم لفظ ہو تو اس کا معنی ہے ستارہ کوئی بھی ستارہ ہو آپ کہہ سکتے ہیں ہزا نجم لیکن جب اس پر علف لام داخل ہو جائے اب یہ ممکنہ یہ سرعیہ کو کہتے ہیں سرعیہ سات ستاروں کا ایک مجموعہ ہے جو آسمان میں دکھائی دیتا ہے اور نہایت باریک ستارے ہیں عرب ان کے ذریعے بینائی کا امتحان لیتے تھے بھئی تو عام آدمی کو اس میں سات ستارے نظر آتے ہیں تیز نظر والے کو نو ستارے نظر آتے ہیں سمجھ میں آیا نو ستارے تو یہ نو ستارے تو اس کا نام ان نجم رکھ دیا عربوں نے کیا رکھ دیا ان نجم رکھ دیا اب علی فلام ہٹاؤ گے تو یہ نام رہے گا نہیں ستارے کا نام تو کہتے ہیں تو ان نجم نام رکھ دیا جب علی فلام کے ساتھ آیا اس سرعیہ ستارے مجموعہ جو ہے ستاروں کا تو اب اس سے علی فلام کا ہٹانا جائز نہیں کیونکہ ہٹائیں گے تو پھر تو اس پر دلالت ہی نہیں ہو سکے گی سورت سمجھ میں آئی تو امام خلی اب العباس فرماتے ہیں اگر حسن جیسا اسم ہو جس سے علی فلام کا ہٹانا جائز ہو تو پھر رفع پڑنا پسندیدہ وہ امام خلی کی طرح ہیں امام خلی نے کیا فرمایا تھا اور اگر علی فلام کو ہٹانا ممکن نہ ہو تو پھر کس کی طرح بہتر ہے تو دیکھو تین مذاہب ہوئے امام خلی فرماتے ہیں جو بھی اسم ہو اس پر علی فلام آ جائے اس پر کیا آ جائے علی فلام آ جائے تو اس میں ہمیشہ کیا پڑھنا پسندیدہ رفا ماتوف ہو اور خاری ابو عمر کیا فرماتے ہیں کہ جو بھی اسم آ جائے اور کیا ہو اس پر علی فلام ماتوف ہو اور اس پر علی فلام داخل ہو تو ہمیشہ اس میں کیا پسندیدہ نصب پسندیدہ جبکہ امام برابا سے مبررد فرماتے ہیں کہ نیا تفصیل کرنا پڑے گی دو قسم کے اسما ہیں اگر وہ اسم ایسا ہو جیسے علی فلام ہٹانا جائز ہے تو پھر کس کے مطابق کیا پڑھنا بہتر ہے رفا پڑھنا اور اگر اسے علی فلام ہٹانا ممکن نہ ہو تو پھر کیا پڑھنا بہتر ہے نصب پڑھنا بات سمجھ میں آئے وَأَبُ الْعَبَاسِ اِنْكَانَ اَكَلْحَسَنِ اور اَبُ الْعَبَاسِ مبررد اگر ماتوف جو ہے کل حسن وہ کس کی طرح ہو لفظ حسن کی طرح ہو فَكَلْخَلِيلِ تو وہ کس کی طرح ہیں تو اے اَبُ الْعَبَاس خلیل کے مام خلیل کی طرح ہے یعنی ان کے نزدیک رفا پڑھنا پھر اس صورت میں بہتر وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو فَكَعَبِ عَامْرِن وَرْنَا پھر ابو الْعَبَاس کس کی طرح ہیں ابو عمر کی طرح ہیں بھئی چلی وَنَا حَدَهُ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحقیقتِ الْقَالَامِ